بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرابر آج کی سب سے پیاری ٹپ چہرے کے گئے سلوئی بالوں پر بات ہو رہی ہیں بہت سے کمٹس آ رہے ہیں یقین مانیں کہ مجھے مجھبوراں بھی ویڈیو بنانی دکتی ہے ان کے کمٹس کے جواب بھی بیچ میں دیتے جاتی ہوں اور ویڈیو بھی بناتے جاتی ہوں آج سے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا نسخہ ہے لیکن بہت اس کے لئے کمٹس آئے کہ مجھے مجھے یقین مانیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ بالوں کے لئے اس طرح ورنے کی ضرورت ہے یا اتنی زیادہ مسئلوں کی ضرورت ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ اگر گھوڑ سے دیکھا جائے تو بہت چھوٹا ہے میرے نظرے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ ان لوگوں کے لئے چھوٹا ہے جن کو اس کا طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے مشکل ہے جو اس کو نہیں سمجھتے اچھا سب سے بہلے میں آپ کو دو طریقے آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی نمبر ایک آپ نے لسن لے لینا ہے کوئی سا بھی لسن لوں دیسی نہیں ملتا اگر آپ کوئی بڑے علاقوں میں ہو تو وہاں پر دیسی لسن آپ کو نہیں ملے گا بہت مشکل ہو جاتی ہے تو آپ جو فائرمی لسن ہوتے ہیں وہ ہی لے لیں اب اس کا پیسٹ بنا کر اس کا تمام پانی نچوڑ لیں پانی نچوڑ کے جو پانی ہوگا اس کو جہاں سے بال آپ نے اتارے ہیں بال اتارنے ہیں ریموٹ نہیں کرنے بلکہ بال کو جڑ سے نکالنا ہے جڑ سے نکال کے ان کے اندر وہ پانی بھر دیں بلکہ پانی کے ساتھ اگر تھوڑی تھوڑی لسن کی جو کریم ہوتی ہیں وہ اگر آپ بھر دیں تو یقین مانے پر ایک تو پوری رات اس کے اندر جذب رہے گی بالوں کی گروت کو روکے گی یعنی کہ بال بڑھنے سے روکے گی تو بہت خود نایاب نسخہ ہے اچھا دوسرا کریم کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائیں کہ بانوں کو اکھیڑا کیسے جاتا ہے یا اکھیڑنا کیسے جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے براؤن شگر لے لینی ہے پچاس گرام وٹیمنٹ سی کی گوری ہیں آپ نے بیس عدد وٹیمنٹ سی سیکون کی گوری ہیں بیس عدد لینی ہیں گلیسرین ایک کھانے کا چمچ لینا ہے کھولتا ہوا پانی ایک کپ پھٹکری صرف دو چھٹکی ہیں آپ لے لیں ٹھیک ہے اور ایک کپ پانی کو اتنے عبال لیں کہ وہ پھر آدھا رہ جائے اوپلتے ہوئے پانی میں چھٹکی پھٹکری ڈال دو تو یہ بہت زبردست ہوگا آپ کے لئے پھٹکری کا استعمال لازمان کیا کریں اگر آپ بھائی لوگ میں ہیں اگر آپ نے شیف کرتے ہیں یا کوئی ایسا کرتے ہیں تو پھٹکری ضرور استعمال کیا کریں ایک تو اس کا داغ میں پتے شیئر کے اور دوسرا دانیں وغیرہ نہیں نکلتے کسی قسم کا پھٹکری رنگ کو کارتی ہے تو بہت زیادہ وائٹ ہو جاتا ہے آپ نے اہدا کا پانی جب رہ جاتا ہے تو اس کے اندر جو میں نے آپ کو براؤن شگر یعنی شکر ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جتنا میں نے بیٹسو سو گرامہ کو ہوتا ہی ہے وٹرمن سی کی گولی اور گلسٹیں ڈال کر ہلکا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک تار سے وہ مکسچر سے بن جائے گا جیسے ایک تریم ٹائب مکسچر بنے گا کیونکہ اس کو پہ کسی صاف سے جار کے اندر آپ نے ڈالٹر میں فروز کر دینا ہے بس یہ آپ کا جو بالو کھاڑنے کا طریقہ ہے یہ اس سے آپ کریں کہ ویکسن جسے آج کل کس دبال میں کہتے ہیں وہ آپ استعمال کریں اور بالوں کی یقین مانے گی یہ نشون ماں کو ختم کر دے گا لیکن لسن والا نسخہ اگر بہت جلدی اپنی بینیفیڈ حاصل کرنا ہے تو لسن والا نسخہ استعمال کریں جو ہوتا ہے لسن کے نسخے سے آپ کو جلن محسوس ہوگی تو یہ بات کی گرنٹی ہوتی ہے کہ جہاں پر بالوں میں جلن محسوس ہوگی یعنی اس کے نساموں میں جلن محسوس ہوگی تو اس یقین مانے کے نسخہ کا